اسلام علیکم دوستو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم لاتداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر دوستو آج پھر ہم بہت سوٹ ٹاپ سے آپ کو یہ تعدادرین اپ ڈیٹس دے رہے ہیں اور دس مہی ہے اور دس مہی کی تعدادرین اپ ڈیٹس یہی ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کل کی ویڈیوز ہیں اور اس میں جو سٹارٹنگ میں آپ کو نظر آ رہا تھا تو ہماری ٹیم کے کچھ لوگ بہت سا ٹاپ کے اس محمد جو جدگار ہے وہاں پر بھی پہنچے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ ٹاپ کب تک کھلنے والا ہے اور وہاں پر جو لوگوں نے دیکھا اور نظر آیا ان کو وہ کیا تھا اس کے بارے میں بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے وہی درخواست ہے کہ جو دوست چاہتے ہیں کہ ان کو جتنے بھی سیاتی مقامات ہیں ان کے حوالے سے یہ اچھی اچھی خبریں ملتی رہیں تو پھر انہیں چاہیے نا کہ وہ سبسکرائب کریں ویسے بھی آج کا دن بڑا ایم ہے آج انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ 50,000 سبسکرائبر ہمارے پورے ہو جائیں گے اور آج کے دن کی نسبت سے جتنے بھی دوست مجھے سبسکرائب کریں گے کہ میرے لئے یقین ان بڑے ایم ہوں گے اور بڑے یادکار ہوں گے اسی کے ساتھ ایک گھنٹی ہے اور گھنٹی زیاری بات ہے اسی کے لئے دبائی جاتی ہے انتہائی معذرت تو گھنٹی تب ہی بجائی جاتی ہے جی کہ جب کسی کا دروازہ کھڑکٹانا ہو تو دروازہ کھڑکٹانے کی آپشن تو پرانی ہوگی اب گھنٹی ہے تو گھنٹی دبائیں اور گھنٹی دبانے کے بعد وہاں پر تین آپشنیں آئیں گی ان میں سے ایک ہوگا آل نوٹیفکیشن اس کو آنکار لیں تو پھر آپ کو اس طرح کے میسیجز ملتے رہیں گے میرے چینل کے حوالے سے اور آپ پھر تدہ ترین اپ ڈیٹس دیکھتے رہیں گے چلتے ہیں کی ویڈیو کی جانب بہت سا ٹاپ بڑھا ہے میں ناظرہ نئیز میں نران کگان کی پوری بیڈ میں اور نران سے پچتر کلومیٹر دور بہت سا ٹاپ کی یہ پوری وعدی پچتر کلومیٹر کی انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب ہے اور اس گرمی کے موسم میں جون جلائی اگس میں بھی یہاں پر تیمپریچر اتنا زبدست ہوتا ہے اور یہ اتنے خوبصورت بارک کے نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی لیے یہاں پر سیاہوں کا ایک رش موجود رہتا ہے یہ سامنے آپ کو کرنے نظر آ رہی ہے کام جاری ہے اور بلکل بہت سا ٹاپ وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹاور لگا ہوا ہے بہت سا ٹاپ تک کا یہ چلاس والی سائٹ ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ چلاس والی سائٹ سے یہاں پہنچ گئے ہیں جبکہ ناران والی سائٹ سے اگر بات کی جائے تو وہاں سے بھی عید کے بعد کام شروع ہو چکا ہے اور اس بات کے اب نویت جو پہلے میں نے آج سے ایک ماہ پہلے کا وقعا تھا کہ پندرہ مئی کو امید ہے کہ بہت سا ٹاپ کھل جائے گا اس دفعہ بھی میں دوبارہ کروں ان کے اگلے چار سے پانچ دن بڑے آئے میں پندرہ نہ کھلا کم اس کم بیس تک تو لازمی کھل جائے گا اور ابھی جو نیلا گلیشئر ہے جیسے اس سے نکلیں گے تو پھر وہاں سے دے کے آگے جل کر تک تو کوئی ایسا مسئلہ ان بیسر سے آگے پھر دو تین گلیشئر ہے جن کو ہو سکتا ہے دو سے تین دن لگ جائیں کٹنے کے لیے اور پھر بہت سا ٹاپ تک سرسائی ممکن ہو جائے گی برحال جو جو اپ ڈیٹ آتی رہیں گے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے یہ اپ ڈیٹس آپ کو ہم دے رہے ہیں چلاس والی سائٹ سے کہ وہاں سے اب تک یہاں تک راستہ کھل چکا ہے جیسے دوسری سائٹ سے بھی کھولے گا دونوں سائٹوں سے مشینیں لگی ہوئی ہیں ڈسٹک ایڈمنسٹیشن چلاس کی بھی نران کانڈورمنٹ 30 بھی دونوں اپنی طرح سے برپور کوشش کر رہے ہیں کہ اس جو بہوسر ٹاپ اس کو جل سے جل کھولا جا سکے اس سارے اپریشن کے آڑے میں موسم بھی آ سکتا ہے اور اگلے افتہ جن سے بڑا ایم ہے ہو سکتا ہے یہاں پر سنو فال بھی دوبارہ ہو جائے کیونکہ اتنی آئیڈ پہ تو جون میں بھی بھرپاری ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے کام رکنے کے چانسز بھی ہیں ایسا نہیں کہ نہ ہو برحال اپنی طرح سے پوری کوشش کر رہی ہیں دیزامیہ کے جل سے جل بہوسر ٹاپ کو کھول دیا جائے تو ابھی ہم یہ جو ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کے والے سے بات کریں گے سب سے پہلے تو یادگار کے والے سے بات کرتے ہیں جو کہ سٹارٹنگ میں ہم نے آپ کو دکھائی ہے کہ پچھلے سال کسی شدادہ نے اس پر اوپر رنگ پھی رہا ہے اور رنگ سے لکھنے ہی کچھ کوشش کی ہے میں آپ سے کہوں گا یہ مارے ملک کا سرمایہ ہے یہ خوبصور مقامات ہیں یہاں پر نہ صرف گند نہ پھیلا کریں بلکہ اس قسم کی رلیز ارکت مت کیا کریں آپ مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کے اوپر سے مٹ سکے گا کہ نہیں مٹ سکے گا یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا برائی ملبانیہ سی ارکتیں مت کیا کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کے جانے دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کیا اپڈیٹس مل رہی ہیں یہ بابوسر ٹاپ ہے یہاں سے کوئی تین سو یا دھائی سو میٹر کا فاصلہ رہتا ہے یہاں پہ یہ ایکس فیکٹر کام کر رہے ہیں این اے چے کے اور یہاں سے بس صرف یہ فاصلہ ہے ٹاپ تک اور اس کے بعد پھر این اے چے اپنے روٹین کے مطابق یہ شہرہ بابوسر ناران پنجاب سے سندھ سے آئے ہوئے ہمارے میمان بھائی برف سے انجوائے کر رہے ہیں آج میرے ساتھ یہاں پہ میرے بچپن کے دوست سارے یہاں موجود ہیں یہ فیدہ حسین یہ حضرت عمر عبید اللہ فرمان اللہ اور میں آپ کا دوست عبدالحادی یہ کتنا خوبصورت علاقہ ہے کہ اس میں صرف چھ یا پانچ مہینے کا سیزن رہتا ہے اور یہاں یہ دو سے تین قسم کے کلر یہاں آپ کو نظر رہیں گے آپ یہ بلکل برف وڑے ویے پہاڑ ہے کچھ عرض بات یہ بلکل سرسبز ہوگا اور پھر کچھ مہینوں بعد یہ بلکل سرخ مائل ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہ ٹپ دوبارہ پھر یہ برف وڑے گے اور یہ ہمارے ڈیامر کے لیے اور خصوصاً چلاس کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے میرے دوست یہاں بیٹھے میرے کمنٹری سے انجوائے کر رہے ہیں اور ہم نے پیچھے یہاں بابسار کی حدود میں ہم نے کھانا بنایا کھانا کھایا اور پھر یہاں پہ آئے یہاں سے آگے گاڑی نہیں جا سکتی کیونکہ وہاں پہ انیچے کے ایکسیویٹر کام کر رہی ہے تو یہ آپ کو اپ ڈیٹ کرنا تھا اس سے آگے انشاءاللہ ہمارے بھی کوشش ہے کہ ابھی ٹپ جائیں گے اور پھر آپ کو اگلا ایریہ آپ کو دکھائیں گے کہ ٹپ کے اس سائیڈ پہ کیا سسٹم میں کیا بھی انشاءاللہ کہ ٹپ جائیں گے جی دوستو عبدالعادی صاحب اور ان کے دوستوں کی اپ ڈیٹ آپ نے دیکھی جو کہ سپیشلی چلاس سے بہت سا ٹاپک تاک کے اپنے دوست اور باپ کے ساتھ اور ہمارے لیے انہوں نے یہ بڑی زبردست ریپورٹ بنائی ہمارے لیے کیا بلکہ آپ صاحب کے لیے کیا آپ کو انفرمیشن مل سکے جی لوگ بار بار بہت سا ٹاپ کے حوالے سے سوال کر رہے تھے کہ آپ کھولے گا ایکجیکٹ سیچویشن کے تو ایکجیکٹر لات آپ کے سامنے ہے جی اور ٹمپریچر بھی آپ کے سامنے ہے اگلے ہفتے میں مزید بارش اور شاید برپاری بھی ہو جائے تو آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں اگلے انگل اور بودھ تک زیادہ بارشی ہیں اور مزید بھی شاید بارشی ہوں لیکن بارش کے ساتھ برپاری کا بھی بہت سا ٹاپ پہ امکان موجود رہتا ہے تو بالکل جی یہ تھی اپ ڈیٹ ہماری بہت سا ٹاپ کے حوالے سے میں اپنی ٹیم کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ وہ لمح بلمح ہمیں اگاہ کرتے ہیں اور جتنے میری ٹیم میمبر ہیں وہ میرے طاقت ہیں میری بازوں ہیں اور آپ سب کے لیے یہ اتنی زیادہ اہم علومات فرام کرتے ہیں تو آپ کی جانب سے بھی کمیٹس میں ان کا شکریہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ٹیم اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہر جگہ سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں بڑگوئی ٹاپ سے بھی انشاءاللہ دوزار بائیس کی پہلی سب سے پہلی ویڈیو ہم انشاءاللہ لانچ کرنے لگیں ویڈیو جو ہمارے پاس آ چکی ہے اور اس کی ایڈیٹنگ ہو رہی ہے جیسی مکمل ہوگی انشاءاللہ آج یا کل ہم آپ کو اپ ڈیٹ دینے لگیں تو اسی کے ساتھ اب ہم اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا آمین ناصر ہو ہم سب کا آمین ناصر ہو پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات جیتے رہیں خوش رہیں عباد رہے اللہ حافظ